بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللَّهِ صدق الله صدق الله العلي العظيم میرے محترم ومعزز سامین اکرام آئیے کچھ عرض و بیان سے قبل ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں جھوم جھوم کر درود شریف کا نظرانہ پیش کرتے ہیں پڑھئے باعواز بلند اللہم صلی علیہ سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم برادران ملت اسلامیہ ربی الاول کا مہینہ اپنی تمام رحمتوں اور برکتوں سے ہم پیاسوں کو سیراب کر رہا ہے یہ وہی مبارک مہینہ ہے جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اور یہی وہ مبارک مہینہ ہے جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں داخل ہوئے اور یہی وہ مبارک مہینہ ہے جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خالق حقیقی کی دعوت پر لبیک کہا آج میں اپنے اس خطاب میں اس بات کی پوری کوشش کروں گا کہ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے گوشے آپ کے سامنے پیش کروں جس سے آپ کی زندگی میں ایک خوشگوار تبدیلی آئے اور آپ خود کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار میں ڈھال سکے حضرت محترم قرآن اعلان کرتا ہے اے لوگو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لئے ایک بہترین نمونہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ناصفیہ کی قرآن اور اسلام دیا بلکہ زندگی گزاننے کا ایک مکمل دستور دیا مگر کتنی عجیب بات ہے ایک طرف تو ہم شہنشاہ عرب سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں مگر دوسری طرف ہمارا عمل ہماری تعلیمات ان کی تعلیمات سے بالکل خالی ہے ہمارا معاشرہ اسلامی معاشرہ نہیں ہمارا گھر اسلامی گھر نہیں ہماری تجارت اسلامی تجارت نہیں یہی نہیں بلکہ ہماری تعلیم اسلامی تعلیم نہیں یہی وجہ ہے کہ آج ہماری تعداد کروڑوں میں ہیں کئی ممالک ہمارے قبضے اقتدار میں ہیں مگر ہمارا خون اتنا سستا ہے کہ ہر گلی کوچے میں بہتا فرتا ہوا نظر آتا ہے مگر آپ تاریخ کا مطالعہ کیجئے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اسلام نے کبھی بھی دولت کی بنیاد پر ترقی نہیں کی اسلامی تاریخ تو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جب مسلمانوں کا خلیفہ امیر المؤمنین مدینہ میں ایک پتھر پر سر رکھ کر سو رہے تھے اس وقت اسلامی فوج اس وقت کی دو عظیم طاقتوں سے جنگ میں مشغول تھی اور کچھ ہی دن گزرے تھے کہ اسلامی فوج نے ان دونوں طاقتوں کی ایڑ سے ایڑ بجا دی اور وہاں پر اسلامی پرچم لہر آیا جب ہمارا خلیفہ پیوند لگے ہوئے کپڑے پہندہ تھا تو اس وقت ہم دنیا کے سامنے سر اٹھا کر جیتے تھے کیوں؟ کیونکہ اس کا سینہ قرآنی تعلیمات سے بالکل پور تھا اس کے زندگی کے شب و روز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں گزرتے تھے اس کا دل مسلمانوں کے درد کو سمجھتا تھا حضات محترم مگر آج نام نحاد سربران مملکت کا کیا حال ایک مسلم ملک دوسرے کا دشمن بن گیا ہے آج ہر چہار جانب ہزاروں مسلمانوں کو موت کے گھاٹ اٹھار دیا جاتا ہے مگر کسی بھی لیڈر کے آنکھ میں آسو نہیں آتے ان کی مدد کرنے کو کوئی نہیں آ گیا تھا ہاں انہیں صرف ایک چیز سے پیار ہے اور وہ دنیا ہے وہ ہے دنیا کی بے دولت قیمت اور اس کا اقتدار حضات محترم مسلمانوں یاد رکھو جب تک ہماری آپس کی لڑائی ختم نہیں ہوتی تب تک ہم دنیا میں یوں ہی ظلیل و خوار رہیں گے حضات محترم کامیابی کی بس ایک ہی زمانت ہے اور وہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل پیروی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے عالی اخلاق اور عالی تعلیم کو مکمل کرنے کے لئے بھیجا حضات محترم عالی اخلاق عالی تعلیم کسی کالج یا یونیورسٹی میں پڑھنے سے نہیں آتے بلکہ تعلیمات رسول کو سکھنے سے آتے ہیں حضات محترم اسی لئے تو قرآن اشاد فرماتا ہے اے محمد آپ اخلاق کے عالی مراتب پر فائز ہیں حضات محترم ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے مخاطب ہوتے ہیں اتنے میں ایک عرابی آتا ہے اور عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسے عمال کے بارے میں بتائیے جس سے میں جنت میں چلا جاؤں حضات محترم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد فرمایا گلاموں کو آزاد کرو میرے آقا کے دیوانوں ذرا گور کیجئے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اشاد فرمایا گلاموں کو آزاد کرو عرابی نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے پاس تو گرام نہیں ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد فرمایا بھوکوں کو کھانا کھلاو اور پیاسوں کو پانی پلاؤ حضات محترم ذرا گور کیجئے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ آپ نے یہ نہ کہا کہ نماج پڑھو آپ نے یہ نہ کہا کہ زکاة دو آپ نے یہ نہ کہا کہ حج کرو آپ نے یہ نہ کہا کہ صبح و شام تسبیح پڑھو اللہ اللہ کیا کرو بلکہ انسانی ہمدردی کا درس دیتے ہوئے بھوکوں کو کھانا کھلاو اور پیاسوں کو پانی پلاؤ حضات محترم میں یہ بات پوری دعوے اور پھرے ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ دنیا کے بڑے بڑے حکمران کی زندگی کا مطالعہ کیجئے اور آخر میں آئیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کیجئے تو آپ کو معلوم پر جائے گا کہ انسانی ہمدردی جو جہاں موجود ہے وہ دنیا میں کسی بھی لیڈر کے پاس نہیں موجود ہے حضات محترم تو میں آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ سب سے پہلے ہمیں سیرت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو مضبوطی سے تھامنا ہوگا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا ہوگا یہی ہماری کامیابی کی زمانت ہے تو میں اپنی مختصص یہ گفتگو کو یہی سمیٹھتا ہوں اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العلمین موسیقی